السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اگلے پانچ منٹ میں میں آپ کو پانچ لاکھ حدیثیں سنانے والا ہوں پانچ لاکھ حدیثیں آپ کی خدمت میں پانچ منٹ میں بیان کرنے والا ہوں تو آپ اس بات کو ستھ جانیں گے یقینن آپ کہیں گے یہ کیسے ہو جائے گا کہ آپ پانچ منٹ میں ہمیں پانچ لاکھ حدیثیں سنا دیں پانچ لاکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم سے بتا دیں یہ نہیں ہوگا یہ مجھے بھی پتا ہے کہ میں پانچ لاکھ حدیثیں پانچ منٹ میں نہیں بیان کرتا سکتا نہیں سنا سکتا لیکن میں آپ کو پانچ ایسی باتیں ضرور بتا سکتا ہوں یا پانچ ایسی حدیثیں پانچ منٹ میں ضرور بتا رہا ہوں جو پانچ لاکھ حدیثوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہے پانچ منٹ میں پانچ لاکھ حدیثوں کا نچوڑ اور خلاصہ میں آپ کی خدمت میں اگلی پانچ منٹ میں پیش کر رہا ہوں اور یہ نچوڑ اور خلاصہ میں نہیں بتا رہا ہوں بلکہ امام آزم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جو ہم سب کے بڑے ہیں جن کی ہم سب تقلید کرتے ہیں چاروں ایمہ برحق میں سے سب سے بڑے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو پانچ لاکھ حدیثوں کا نچوڑ پانچ باتوں میں پیش کیا ہے اپنے بیٹے حماد کو فرمایا کہا کہ یہ جو میں پانچ باتیں بتا رہا ہوں تمہیں یہ پانچ لاکھ حدیثوں کا نچوڑ ہے کیا ہیں وہ پانچ باتیں حضرت امام آزم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے پہلی حدیث یہ ارشاد فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہو کتنی گہری بات ہے یعنی آپ کوئی بھی کام کریں اس میں اس کے اچھا اور برا ہونے کا زیادہ تر دار و مدار نیت پر ہوتا ہے آپ اگر ایک کام کو اچھی نیت کے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر وہی کام آپ کا خیر بن جاتا ہے اور اگر آپ ایک کام کو بری نیت کے ساتھ کر رہے ہیں تو وہی کام آپ کا پھر شر اور پریشانی کا ذریعہ بن جاتا ہے دوسری بات انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی یعنی بیکار اور فضول کی چیزوں کو چھوڑ دے بہترین اسلام وہ ہے اور انسان کے اسلام کی خوبی اور خوبصورتی یہ ہے کہ بکواز فضول اور لا یعنی چیزوں کو چھوڑ کر کے بامقصد چیزوں کے ساتھ زندگی گزارے کسی چیز کو ٹارگیٹ اور نشانہ بنا کر کے اس کے ساتھ وقت لگائے بکواز فضول کی باتیں فضول کی چیزوں میں وقت ضائع کرنا یہ انسان کے اسلام کے معیار کے خلاف ہے تیسری بات فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے کرتے ہو یہ اتنی قیمتی بات ہے کہ اس پر ایمان کو ڈیپینڈ کیا ہے معیار قرار دیا ہے اس بات پر ایمان کا اور اسلام کا یعنی ایک شخص مسلمان اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دہرہ معیار نہ ہو اگر وہ اپنی عزت پسند کرتا ہے تو اپنے بھائی کے لیے بھی عزت پسند کرے ایسا نہیں کہ اپنے لیے تو میٹھا میٹھا اپنے لیے تو عزت اپنے لیے تو مال اور دولت اپنے لیے اچھا گھر اپنے لیے اچھی بیوی اور بھائی کے لیے کچھ بھی نہیں اس کو زلیل کرنا چاہتا ہے اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس کے خلاف پہ لانیں چل رہی ہیں تو یاد رکھیں اگر کسی بندے کی یہ نظریات یہ سوچ ہیں تو اس کا ایمان اور اسلام مکمل نہیں ہیں چوتھی بات ارشاد فرمایا حلال بھی ظاہر ہے اور یقیناً حرام بھی ظاہر ہے دونوں کی درمیان شبے کی چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے سو جو شخص شبہات سے بچا اس نے دین اور آبرو کو محفوظ کر لیا اور جو شخص شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ جائے گا بلا شبہ ہر بادشانے بار لگا دی ہے اور اللہ کی بار حرام کردہ اشیاں ہیں یعنی اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ بھی ظاہر ہیں اور جو حلال کی ہوئی وہ بھی ظاہر ہیں درمیان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں حلال اور حرام ہونے میں شبہ رہتا ہے تو ایک مومن کے ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ ان ڈاؤٹ فل چیزوں سے ڈاؤٹ فل آمال سے بھی بچے اور ان مشتبہات سے بھی بچے تاکہ اس کے ایمان میں مضبوطی رہے اور اس کا ایمان کامل اور مکمل رہے چوتھی بات حضرت امام آزم نے ابو حنیفہ نے یہ بیان فرمائی پانچیو آپ نے فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے یہ پانچ حدیثیں سنانے کے بعد فرماتے ہیں بیٹا ان پانچ حدیثوں کو آئینے کی طرح رکھنا اور اپنے آمال کا ان پانچ حدیثوں پر محاسبہ کرتے رہنا یہ پانچ حدیثیں ان پانچ لاکھ حدیثوں کا نچوڑ ہیں جو مجھے یاد ہیں کتنی بہترین اور قیمتی پانچ باتیں بتائی ہیں جس میں عبادات بھی آگئی سماج بھی آگیا معاشرت بھی آگئی ساری چیزیں کاروبار بھی اس میں آگیا ہیں یہ آپ اندازہ کر لیں کتنی گہری باتیں پانچ لاکھ حدیثوں میں سے نچوڑ کر کے حضرت امام آدم ابو حنیفہ اپنے بچے کو دے کر کے جا رہے ہیں کاش ہم بھی اپنے بچوں کو ایسی کوئی چیز سکھا کر یا کسی بزرگ کی تربیت میں رہ کر اس کی بہترین تربیت کرا کے جائیں تو وہ ہمارے لئے زخیر آخرت بنیں بہرحال یہ پانچ باتیں ہیں پانچ لاکھ حدیثوں کا نچوڑ ہیں ان پر ہمیں خود بھی عمل کرنا چاہیے اور اپنی نسلوں کو بھی سکھانا چاہیے اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ